بات کرتے ہیں دلی میں کورونا سے ہو رہی موت کی رفتار کی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دلی میں کورونا وائرس کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہے سنکرمن کی رفتار بھلے ہی گھڑ گئی ہو لیکن موت کا آکڑا بے کابو ہو گیا ہے اور پچھلے پندرہ دنوں کی بات کریں تو دلی میں ہر روز پچھتر لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور پچھلے پانچ دنوں میں تو یہ آکڑا بڑھ کر ہر گھنٹے چار لوگوں کی موت تک پہنچ گیا ہے اب سوال ہے کہ کورونا بے کابو کیسے ہو گیا کیا سرکار کورونا کی تیسری لہر کو اب سمجھ نہیں پائی ہے یا پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو بینہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں جون کی یہ بھیانک تصویر آپ کو یاد ہوگی جب دلی میں کورونا موت بن کر سامنے آیا تھا ایک بار پھر سے دلی میں اس سے بھی زیادہ خوف ہے وجہ ہے دلی میں پچھلے کچھ دنوں سے ہر گھنٹے قریب چار کورونا مریضوں کی موت جب دیش کے ہر علاقے میں اسپتالوں سے کورونا مریضوں کی چھٹی ہو رہی ہے تو دلی میں یہ وائرس موت بن کر ٹوٹ رہا ہے اس خوف نے دلی سرکار سے لے کر گندر سرکار تک کو حیران پریشان کر رکھا ہے گندری ایک گرہ منتری اور دلی کے مکہ منتری کے بیچ لگا تار بیٹھا کی چل رہی ہیں کیونکہ وائرس سے ہو رہی موت لگا تار ریکارڈ توڑ رہی ہے بارہ نومبر کو دلی میں سب سے زیادہ 104 مریضوں کی موت ہوئی تو سب حیران رہے گئے تیرہ نومبر کو بھی 91 مریضوں نے دم توڑ دیا تو ساروزانک جگہوں پر چھٹ پوجا پر بین لگا دیا گیا چودہ نومبر کو پھر سے 96 مریضوں کی موت کے بعد دلی اور کیندر سرکار کے بیچ آپات بیٹھا کھوئی پندرہ نومبر کو 95 مریضوں کی موت ہوئی تو کانٹریکٹ ٹریسنگ اور مریضوں کی ٹریکنگ کرنے کا فیصلہ ہوا اور اب 16 نومبر کو ایک بار پھر سے کورونا سے پیڑت 99 مریضوں کی موت ہو گئی مطلب دلی میں ہر گھنٹے قریب چار مریضوں کی موت ہو رہی ہے لیکن دلی کے ہیلتھ مینیشٹر کہہ رہے ہیں حالات اتنے بھی خراب نہیں میں آپ کو ایک چیز پتا دیتا ہوں ایک سلوٹ نمبر میں پرشان ہونے کی اتنی بات نہیں ہے میں ڈیفنیٹلی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دلی کی جو تھرڈ ویو ہے فرس ویو جون میں آئی تھی سیکنڈ ویو ستمبر میں آئی تھی اور تھرڈ ویو یہ جو نومبر میں چل رہی ہے اس کا پیک تو جا چکا ہے آپ ڈیلی کی پوزیٹیویٹی دیکھتے رہیے گا اگر پوزیٹیویٹی پندرہ پرسنٹ ایک دن آئی تھی وہ دوبارہ ٹیشنی کر پائیے پندرہ سے ایک دیفنیٹ ٹرن آنے کے لیے یہ خفتہ چاہیے ہوتا ہے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دیفنیٹلی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دیفنیٹلی ویو کا جو پیک تھا پیک اس گون اب دھیرے 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 یہ کام آئے گی کہا جا رہا ہے کہ دلی میں یہ کرونا کا تھرڈ ویو ہے مطلب سب سے زیادہ خطرناک موت کے ان آنکڑوں نے دلی کو ان شہروں کی سوچی میں سب سے آگے کھڑا کر دیا ہے جہاں کورونا کے کارن حالات اس وقت سب سے زیادہ خراب ہے لہٰذا اب کورونا سے نپٹنے کے لیے گریہ منترالے کا ایکشن پلین سامنے آیا ہے دلی میں سواستکرمیوں کی کمی کو دیکھتے ہوئے گریہ منترالے نے اردھ سینک بلوں کے سٹاف لانے کا فیصلہ کیا ہے جلدی اردھ سینک بلوں کے پچھتر ڈاکٹر اور دو سو پچاس سے زیادہ پیرا میڈیکل سٹاف کو ائر لفٹ کیا جائے گا اب سوال ہے ایسا اچانک کیوں ہو گیا جانکاروں کے مطابق دلی کے بازاروں میں بھیڑ ایک بہت بڑی وجہ بن کر سامنے آئی ہے تیوہاروں کے موسم میں لوگ بینا خوف کے گھر سے باہر نکلے اور اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے اس لیے اب تیع کیا گیا ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں سے اور سختی سے نپٹے گی دلی پولیس دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سات سو ستانبے کے سامنے آئے ہیں اور نینیانوے لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں موت کا کل آنکڑا سات ہزار سات سو تیرہ تک پہنچ چکا ہے دلی میں سنکرمیتوں کی کل سنکھیا چار لاکھ نمازی ہزار دو سو دو پہنچ گئی ہے سرکار ہر حال میں موت کے آنکڑوں پر قابو کرنا چاہتی ہے اس لیے گلی گلی مریضوں کو ٹریک کیا جا رہا ہے روزانہ اب ایک لاکھ ٹیسٹ کرنے کی کوشش ہے سرکار کی کوشش موت کے آنکڑے پر قابو پانے کی ہے جانکاروں نے آشنگا جتائی تھی کہ ساؤدھانی نہ بڑھتی گئی تو وکرال روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس شتاونی کو نہ سرکار سمجھ پائی اور نہ لوگ نتیجہ یہ ہے کہ جو اسطحیتی مائی جون اور جولائی میں نہیں تھی وہ اسطحیتی نومبر میں ہو گئی ہے دیش میں کورونا کے معاملے کم ہو رہے ہیں لیکن راہستانی دلی کے آنکڑے ڈر آ رہے ہیں اور کورونا کے نئے سنکرمنٹ کے معاملے میں ہی دیش کے پانچ ٹاپ راجیوں میں دلی نومبر وان بنی ہوئی ہے ان سب کے بیچ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ویدیشی کمپنی کے ساتھ ساتھ سوڈیشی کمپنیاں بھی کورونا وائرس کی ویکسین منانے کے بہت قریب پہنچ گئی ہیں اس بھیڑ کو دیکھیں اور سمجھے کی کورونا سنکر کے بیچ ہم کہاں کھڑے ہیں سرکار کوشش تو کر رہی ہے کہ دلی کو بچانا ہے دیش کی رازدھانی میں ہوئے کورونا ویسپورٹ کو روکنا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں اب دلی سرکار اور گیندر سرکار پورے ایکشن میں ہیں لیکن یہ ایکشن تب ہے جب دلی موت کے معاملے میں کورونا کیپٹل بن گئی ہے ہر دن دلی میں کورونا کا بھیانک روپ دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں تین ہزار نو سو ستانبے مریض ملی بنگال میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار بارہ مریض ملی کیرل میں دو ہزار سانسو دس مریض سامنے آئے مہراشتر میں دو ہزار پات سو پیتیس توراجستان میں دو ہزار ایک سو اناسی مریض ملے ہیں مطلب پورے دیش میں دلی کورونا کے معاملے میں نمبر ون بنی ہوئی ہے دیش شیرازہانی کورونا ویسپورٹ سے کامپ رہی ہے دلی میں کنٹینمنٹ زون کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے باوجود اس کے لوگ نہ بازار جانے سے ڈر رہے ہیں نہ پارک اور مول جانے سے خبرار ہیں لاجپت نگر کی یہ تصویر دیکھ لیجی ہمارے سموادداتا یہ جاننے پہنچے تھے کہ جب ہر گھنٹے چار لوگ مر رہے ہیں تو کیا دلی والوں میں کوئی خوف نہیں ہے بھی کورونا کے معاملے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں ایک دن میں سو لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو ڈر نہیں لگ رہا ہوں اب ڈر کیا میڈم سب آرہ ہے تو ہم بھی آگئے اورنا سے کہہ اس نے کہہ نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں لگ رہا کیوں نہیں لگ رہا لیکن سب کو عراج کھل لیکن در تو لیکن ڈر لگ نہیں رہا ہی نہیں نہیں چاہتے جاننے سے ڈر نہیں لگ رہا ہے نمج کر رہا ہے سوپنگ بھی تو کرنی ہے شاپنگ کرنے ہی ہے لیکن جان زیادہ ضروری ہے شاپنگ زیادہ ضروری ہے صرف دلی ہی نہیں دیش کے دوسرے شہروں سے بھی کورونا کال میں ایسی ہی ڈرانے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہیں بازار میں لوگ بے پرواہ ہو کر نکل رہے ہیں تو کہیں اپنی سرکار بننے کا جشن منا جا رہا ہے کسی کو سوشل ڈسٹینسنگ کی پرواہ لیکن اس کورونا کی وجہ سے سنسد میں اس ستر میں بحث نہیں ہونے والی ہے اس بار سنسد کا شید کالین ستر ستھگیت کر دیا گیا ہے شید کالین ستر کو بجٹ ستر کے ساتھ مرچ کر دیا جائے گا یہ فیصلے اس لیے لیے جا رہے ہیں تاکہ کورونا سے لوگوں کو بچایا جا سکے کیونکہ نہ تو ابھی بازار میں دوا ہے اور نہیں ویکسین ایک اچھی خبر صرف یہ ہے کہ پٹاکھوں کے دھونے کی طرح کورونا کے دھونہ دھونہ ہونے کا شبھارم بھی جلد ہونے جا رہا ہے امیدوں کا دیا جلا کر بیٹھے لوگوں کے لیے یہ خبر سکون دینے والی ہے کہ ہماری سودیشی کمپنیاں بھی کورونا وائرس کا ٹیکہ بنانے کے بے حد غریب پہنچ چکی ہیں بھارت بائیوٹیک کورونا وائرس کے ٹیکے پر تیسرا اور نرنائک ٹیسٹ شروع کرنے جا رہی ہے اس ٹیسٹ میں قریب چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ کرون کیا جائے گا روز کی ویکسین سپتنی کا ٹرائل بھی جلد بھارت میں شروع ہوگا امید ہے کہ پوزیٹیو ریزلٹ ملنے کے بعد یہ ویکسین بہت جلد ہم سب کے لیے اپلپد ہوگا کورونا سنکٹ کے بیچ ایسی خبرے سے امید بچی ہوئی ہے ورنہ دلی ہویا مطھورا لوگوں کو جہاں چھوٹ ملتی ہے وہاں بھیڑ لگا دیتے ہیں نہ دو گچ کی دوری کا پالن کرتے ہیں اور نہ ہی ماس پہ آتے ہیں اور ابھی رکھیں گے ایک بریک کے لیے اور بریک کے بعد دیکھیں کہا ہوا جوالہ مخی کا ویس فوٹ